اس نے سوال کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی مجبوری سے تو سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد پڑھنا چاہیے تو دیکھیں کہ فجر کی نماز کسی کے اگر چھوٹ گئی ہے اور سورج نکلنا شروع ہو گیا تو سورج پورا نکلنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے طلوع آفتاب ہونے کے بعد سے لے کر پورا سورج نکلنے تک اسے انتظار کرنا ہوں گا اس کے بعد وہ فجر پڑھ سکتا ہے تو فجر نکلنے کے بعد نہیں رکنا ہے سورج نکل گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں سال کے طور پر آج کی فجر جو ہے چھے بچ کے اٹھاس منٹ پر یا چھے بچ کے اٹھاویس منٹ پر ہے تو آج چھے اٹھاویس پر اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ سمجھے اٹھے ساڑھے چھے بجے تو وہاں آپ کو رکھنا ہوں گا سورج نکلنے تک جب طلوع آفتہ ہوتا ہے اس کو بلتا ہے اشراق کا وقت اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جب سورج نکلتا ہے تب نماز نہیں پڑھی جاسکتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے ت بچ میں تب بھی نماز نہیں پڑھی جاسکتی ہے تو لہٰذا فجر اگر آپ کی مجبوری میں چھوٹ جائے تو آپ انتظار کریں گے سورج پورا نکلنے کے بعد انشاءاللہ جیسا آپ فجر کو پڑھ لیں آگے انہوں نے کہا اشراق کی نماز اگر کوئی مجبوری میں چھوٹ جائے تو بارہ بجے پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں اشراق کی نماز یاد رکھی آدھی رات تک پڑھنے کا یا آدھی رات سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے تو لہٰذا بارہ بجے تو ایک عمومی لفظ ہے اب یہ depend ہے کہ مغرب کب ہوتی ہے تو آدھی رات اس کے حساب سے ہوں گی فجر سے پہلے اور مغرب کے بات سے لے کر فجر سے پہلے تک یہ رات ہے آدھی رات سے پہلے پڑھنا ہے تو اگر آپ کی وجہ بارہ بجے سے پہلے ہو رہا ہے تو آدھی رات بارہ بجے سے پہلے پڑھ لیجئے تو آدھی رات سے پہلے ہم کو اشراق کی نماز پڑھ لینا چاہیے اور عمومن آدھی رات بارہ بجے کو کہا جاتا ہے عاملاز میں تو آپ کوشش کریں آدھی رات سے پہلے آپ اشراق کی نماز کو پڑ نے بارہ بجی بھی ہو سکتا یا مختلف علاقوں میں وہ ویری ہو سکتا آگی پیچھے ہو سکتا ہے لہٰذا آدھی رات سے پہلے عشاء کو پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر پھر بھی چھوٹ جائے تو آپ سمجھ لیجئے سفر میں تھے رات میں دو بجے پہنچے تین پہنچے لیکن فجر کا وقت چالو نہیں ہوا تو جلی سے آپ عشاء پڑھ لیجئے اور فجر کا وقت چالو بھی ہوگا تو فجر سے پہلے پہلے عشاء پڑھئے اور اس کے بعد پھر فجر میں شامل ہو اس لیے کہ جس نماز کو آپ چھوڑتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے پہلے وہ پڑھی جائیں گی پھر اس کے بعد تو عیشہ آپ کی پہلے تھی پھر فجر تھی لہذا عیشہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جیس آپ فجر پڑھ سکتے ہیں